اپنی داری جو ہے وہ ادھار والوں کے ہاتھ میں مت دو کیا مطلب تقاضے جو ہے وہ انسان کو بڑا کیا عرص کروں کہ کیسے حالات ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کرسداروں کے کرس کا مانگنا اس کے کیا کیا حالات ہوئے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو صاف صاف بات ہے اتنے خرچے کم ہو سکتے ہیں کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے خرچے کم ہو سکتے ہیں ابھی ایک صاحب آئے تھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کچھ برس پہلے کی بات ہے بھار ملک جا رہے ہیں کیوں کہا مسائل زیادہ ہیں اللہ تعالی نے دل میں ڈالا میں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دیں اپنے عمدنی و خرچہ انہوں نے عمدنی و خرچہ لکھ کر دیا تو خرچہ زیادہ کیا کم کرنا ہے کچھ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کم کرنا ہے کچھ پہ میں نے اشارہ کر دیا اس خرچے کو آپ کم کر سکتے ہیں الحمدللہ حضرت مفتی نعیم صاحب دعویٰ برکاتہ بس میں خود گیا تو میں نے کہا اس میں کیا خرچے کم ہو سکتے ہیں بچوں کی فیس لکھی ہوئی تھی دو یا تین بچوں کی فیس پانچ پانچ زیادہ روپے نشان بنا کر لگایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے مفتی اتنے بڑے مفتی صاحب نے کسی کو سمجھ میں نہ آئے میرا کوئی واسطہ نہیں کہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے مانے نہ مانے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اہل علم سے بڑھ کر اہل فتاوہ سے بڑھ کر کس کی اکل ہو سکتی ہے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے پھر بی سی لکھا تھا فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے خود جمع کرو جتنا جیب میں ہے اب بی سی کے پیشے دے تاکہ ایک ساتھ ملے ایک ساتھ کوئی فیسی اور موقع پر ایک ساتھ رقم ملنی تھی تین لاکھ یا چار لاکھ روپے تو میں نے پوچھا ان تین چار لاکھ آپ کیا کریں گے کہا پتا نہیں اب جب پتا نہیں تو ان پیشوں کو اللہ لے تلالے میں ہی پھیکیں گے پیشے تو بوجھ لگیں گے ہمارے ایک دوست کو وراست کے پیشے ملے ہیں آدھے بیمار ہو گئے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں ہے پیشہ کیا کریں نہ اس سے کاروبار ہو سکتا ہے نہ کچھ اور کام ہو سکتا ہے اتنے پریشان ہیں کئی دفعہ بیزار ہو کر کہہ چکے ہیں ان کے قریب والے ان سے ادھار مانگ رہے ہیں ان کو پتا چکے گیا پیشہ آ گیا اب وہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے اور مانگ بھی نہیں سکتے پھر بجائے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہدیہ کر دیا دو تین لوگوں کو قریب کے خون کے دن اب جب ملاقات ہوتی ہے اس میں زیادہ تھے ملاقاتوں میں سر پر ہاتھ رکھ کر دیں میں تو پریشان ہو گیا پیشوں کروں کیا آگر میں ایک دفعہ کہا میں سب پیشے تمہیں دیتے تھا دین یہ کام میں لگا دو میں نے کہا یہ تو ہمارے بذرگوں نے منع کیا آپ اللہ سے دعا مانگیں کچھ سوچیں پیشوں سے کاروں پر تنگ آگئے پیشوں کیا کروں پھر میں نے انہوں پر بتا دیا انہوں کا مفتی صاحب نے لکھا کہ اس صورت میں آپ کا چھوٹے بچے ہیں بیوی ہیں اور پیٹ کے لیے سمندر پار جانا بچوں کی تربیت کون کرے گا بیوی بیوی کی حق کون ادا کرے گا ابھی ایک حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قرآنی تحریر ملی ہے کل جس میں حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چار مہینے میں ایک دبعہ بیوی کے پاس لانا ضروری کیوں ہے بڑے حضرت سے جو سنا ہے وہ لکھا ہے تفصیل سے میں کہاں اس خط کو سنبھال کر رکھیں فوٹو سیٹ کرا لیں اور انہوں کو سنبھال کر رکھنا ہے اب وہاں دو دو سال تک تو بیوی کے پاس آئی نہیں رہے اب خرچے پورے کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں خرچے پورے کیا ہوں گے اور خرچے پڑھ جائیں گے اور خرچے پڑھ جائیں گے اب اس کو تبارہ کیسے نیچے لائیں گے تو اس میں اس طرح کے اور خرچے لکھے دیں بھئی بی سی کی ضرورت آپ بتاؤ کیوں ڈال رہے ہیں کہ ضرورت تو کوئی نہیں ہے پھر کیوں ڈال کر رہے ہیں اپنا کوئی بیمار کر کے کرزے لے رہے ہیں اب بی سی کر دینا ضروری ہے ہر مہینے میں آٹھ ہزار روپے بھئی تمہاری تنخواہ کتنی ہے آٹھ ہزار دن بی سی بولتے ہیں یا بی سی بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بی سی یا بی سی جو بھی ہے کیوں ڈالتے ہیں وجہ کہ آپ کا کوئی خرچہ ہے کوئی اور کام ہے کہ نہیں کوئی ابھی دکتوں کی پلاننگ اے نہیں گیارہ برس سے تین سال کی یا دو سال کی بی سی ہے یا جو بھی بی سی ہے وہ ڈال رہے ہیں ایسی ضرورت بتاؤ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو ایسے لکھ کر دینا تو آسان ہے کہ خرچے زیادہ ہیں کمائی کم ہے پریشان ہو جاؤ کہ جن کے لئے خاموش بن کر بیٹھے ہو کوئی مدد نہیں کریں گے کبر میں پھر اور وقت ذہنی دباؤ جن کو پیسے دینے ہیں ان کو سکون نہیں ہوتا جن کو پیسے نہیں دینے ہوتے ان کو سکون وہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ان کو یہ سکون نہیں ہوتا کہ چھوڑو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جب اس کو دینے ہی ہے جس آدمی کی نیت صحیح ہے اس کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بیمار کرنے کی بھائی خرچے دیکھو کیا خرچے ہیں ناشتے میں کیا ہے دوپیر یہ کھانے میں کیا ہے رات کے کھانے میں کیا ہے بیچ میں جو ہے وہ اثر کے وقت چائے میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں مہمانوں کے سامنے کتنی چیزیں رکھتے ہیں اور کتنے کپڑے کا کیا معاملہ ہے چار قسم کے تو شمپو چاہیے پانچ قسم کے سابن چاہیے چھے قسم کے کریم چاہیے آٹھ قسم کے پرفیوم چاہیے ظاہری بات یہ کبھی پورا نہیں ہوگا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جو اپنے خرچوں پر کنٹرول نہیں رکھتے اچانک تنخواہ بڑھ گئی ایسا نہیں ہوتا اچانک تنخواہ بڑھ گئی خرچے اور بڑھ جائیں گے پھر زیادہ جیسے ہی تنخواہ آتھ میں آئی وہ خرچے کر ڈالے کیونکہ عادت خرچہ کرنے کی ہے عادت تو اعتدال کی نہیں ہے اتنے لوگ پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور میں ہمارے ایک دوست مولانا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بہت اور مجھے پتا ہے ماشاءاللہ بہت نیکی کے راستے بنیں کب میرا پاس کے صورت نہیں ہے میں اہلیہ کو ساتھ لے جاتا ہوں یا لے جاؤں یا کیا میں نے منع کر دیا میں نے کہا بھئی عورتوں کو تو لینے ہی جانا نہیں چاہیے ڈپارٹمنٹل سٹور میں آستہ 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 ناشکری چند ہفتوں میں ناشکری شروع ہو جائے گی اب دوسروں کو جب وہی چیز اٹھاتے ہوئے لیں گے جس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے خریدنے کا پیزے نہیں ہے اب ناشکری آٹومیٹک ہو جائے گی میں نے کہا میں اپنی بات کرتا ہوں یہ دبائی ائرپورٹ پر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک راستہ ایسا ہے جس میں بیچ میں مارکیٹ نہیں پڑتی وہ ایک دوست ساتھ میں تھے اس نے ملا ڈیوٹی فری شاب نہیں پڑے یہ ائرپورٹ کی دوست تھے سفر میں ساتھ تھے تمہیں وہ جگہ بتا دی اب وہیں سے ہم گزرتے ہیں برنا وہاں نظر کی حفاظت کیا عرض کروں پڑی دنیا کی بے حیائی وہاں پر اور ایسے شوکیس بنے ہوئے ہیں نیچے نیچے داکہ نیچے بھی نظر پڑے اب نیچے جا رہے ہیں شوکیس پہ نظر پڑی اس میں موبائل رکھی ہیں اب نظر پڑی اب وہاں دو کوئی عورت ہے نہیں یا سب یہ موبائل یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے جلدی جلدی جا رہے ہیں سامنے اچانک شوکیس آگیا اچھا اچھا پھر اٹھے سامنے شوکیس میں چیزیں لگی ہوئے ہیں یہ بھی خرید لیں میں نے کہا میں تو کمزور ہوں میں تو اپنی بات بتاتا ہوں ناشکری کے زمین کے اندر دس جائیں گے ہم لوگ ناشکری کے اس میں کیا ضرورت ہے آپ کو یہ جب ڈپارٹمنٹل سٹور نہیں تھے تو آسپڑکسی دکان سے سامن نہیں لیتے تھے کہ آپ کی کونسی زیادہ خریداری ہیں کونسی نئی چیزیں آپ لیں گے یہی تو لیں گے انڈا ڈپا روٹی لیں گے اور کیا لیں گے آٹا ڈال چاوال ہی لیں گے ٹوٹ پسٹ لیں گے اور میری آپ کی ضرورت کیا آپ خود سوچو دپارٹمنٹل سٹور میں ہم جا کر کریں گے کہ آپ بتاؤ آپ سب چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہے کوئی بات نہیں چار جگہ لیسے لیں گے اس میں کیا پہلے بھی لیتے تھے نا ہاں یہ دپارٹمنٹل سٹور اگر ہزار سال سے ہوتے آٹھ سو سال سے ہوتے پھر تو سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں دبائی کے اندر کتنے بڑی بڑے دپارٹمنٹل سٹور گلی گلی میں گروسلی شاوپیں داری بات ہے تین جگہ دے چیز ملے گی کوئی بات نہیں میں نے کہا عورتوں کا تو سوال ہی پتا نہیں ہوتا بھائی ساتھ لے جانا ہے آپ جاؤں ٹھیک ہے ایسے وقت میں جاؤ اور خواتین کیوں ساتھ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے یہ اسی طرح خرچیں بڑھتے ہیں پھر دپارٹمنٹل سٹور میں بیٹھے ہوئے اس کی بھی یہ تو ضرورت لگتی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہماری ضرورت کے ضرورت کا مطلب وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو تو ہمارا تو ضرر ہو جائے گا کیا ضرر ہو جائے گا بھائی اب ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں جناب دو چار چیزیں ایسی رکھی ہی تھی میں نے پہلی دعوی دیکھئی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز خرید نہیں ہے ان کو پتا ہے کمپنی والوں کو یہ پاگلیٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو پیسہ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے صبح کے لیے چشمہ الگ آجائے چیزیں سرچ لائٹ لگی ہوئی ہو تاکہ اور آسان ہو جائے گا وہ خامقہ موبائل سے لائٹ جلاو پھر بند کرو آف کرو بس چشمے سے دیکھ رہے ہوں گے آرام سے اس لیے خدا کے باس کے خرچے کم کرو خرچے کم کرو انشاءاللہ ایسے کم ہوں گے آپ احران ہو جائیں گے لائٹ مہنگی ہو گئی ہے ایک بلک جلاو ایک پنکھا جلاو جیسے ہی ضرورت ختم ہو بند کر دیا وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں وہ پانی تر 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 بہتا ہی رہتا ہے جب دیکھو گیس تو کھلی ہوئی اب ذاری باتیں خرچے تو کبھی کم نہیں ہوں گے اس طرح جس جس نے بڑے حضرت کی عباد مانی آج دعائیں دے رہے ہیں یہ خرچے کم کر لو بچی زد کر رہی ہے کانٹیک لینس لیں کر دینے یہاں میٹیوں کے اندر کان کانٹیک لینس چلیں گے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا بھرو ڈاکٹر کے ہر فیس کے پانچ سو رو پہ خود ہی اپنے طریقے چشمہ میں تو حیراتوں سنتا ہوں بائیس بائیس زدار کے چشمے پہننا ضروری ہیں بائیس بائیس زدار کا چشمہ ہم نے تو ایسے بھی چشمے دیکھے ہیں کہ وہ جناب ایسے پانچ سو تین سو اور اس میں کتنے چشمے دیکھے کہ وہ یہاں سے ٹوٹ گیا تو گرم سوئی کر کے اس میں سراخ کیا دھاگا باندیا دونوں میں بچ ٹھیک ہے پہلے وقت میں ہوتا تھا ایک والا گول والا چشمہ وہ لگا کر اسے پڑھ لیتے تھے اب دو چھنے لاؤ بھئی شاید بہترحال جائز خرچے کا ہم تو منع بھی نہیں کرتے اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے اُدھا رہے ہیں کرزہ لے کر گھر کے خرچے کم نہ کرنا تین ڈش ضروری ہے مہمان آئے دو پانچ ڈش ضروری ہے کہ برا نہ مان جائیں کہ پہلے دو پانچ ڈش لاتے تھے ابھی صرف ایک ڈش کئی بار اللہ کے رحمت سے دعوت قبول کی اللہ تعالیٰ کے احسان سے سالن روٹی میں اپنی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ اتنا مزہ آیا ہاتھ سے زیادہ جناب چاول مٹر والے رائے تھا اخلاص ایسا لگتا ہے بریانی کباب کھا رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی شیخ آیا ہے گنجائش ہے نہیں اور جناب چار قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں دو قسم کے بار بی کیوں رکھے ہوئے ہیں اتنا کون شیخ کھائے گا کیا تھا اللہ نے دیا ہے عزت نے فرمایا کہ شیخ آ رہے ہیں کوئی اور آ رہے ہیں رشتہ آیا آ رہے ہیں کوئی اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے کوئی منع پڑی ہے لیکن یہ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ اس طرح کر کے تو بہت غلط نہیں اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ آداب معاشرت ہے کہ کھانے کے لئے جو چیز سامنے آئے رکھے میزوان اس سے شروع کر دو بس یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہ ابھی بریانی آئے گی نا بریانی آگے ابھی بھی شروع نہیں کر رہا کیوں کہ کورما آئے گا نا اب کورما بھی آگے اب کیا مچھلی بھی شاید انشاءاللہ آنے والی ہو اب وہ بچارہ مہمان پڑے شام کے بھائی شروع کریں کہ کیوں صرف تین ایسا بھی نہ ہو کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرید صاحب اپنے پیر کو اپنے گھر میں نے مہمان ٹھرایا اور اس کے وقت اتنا تھوڑا سا کھانا دیتے تھے اتنا تھوڑا سا حضرت نے فرمایا صفیر صاحب نے کہا ایک دن دیڑ دن تو برداشت کیا اب حالت خراب ہو رہی ہے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو نہیں ہے تو آپ مجھے بتاتے میں سبر کرلوں گا اللہ نے آپ کو دیا ہے دال لوٹی بھی ہو تو کمز پیٹ تو بھرے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کے پیٹ میں جو ہے وہ نور بھرا رہتا ہے ایک مہارا زور سے ہاتھ کا ایک مہمان پیٹ میں نور ہوتا ہے دل میں نور ہوتا ہے اب بیچارے کو اتنا تھوڑا سا لگا گیٹ دن میں حالت خراب ہو گئے مہمان آئے اچھا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا مہمان ہے آپ کا اللہ نے آپ کو دیا ہے ایک کارچیز رکھ دو اور بھی کوئی منا نہیں ہے انشاءاللہ لیکن جو ہے ہی نہیں جیب میں گنجا ہے شوہر اپنا بات خراب نہ ہو جائے ہماری وہ غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ